مرکم لیٹر کے ابھی الگ الگ باتیں سامنے آ رہی ہیں جو دو شو ملے ہیں کنکال جو سکرٹنز ملے ہیں اس کا دینے میں دیا جا رہا ہے دوسری طرف بزرن دن نے کہا ہے کہ ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے دیکھئے جو راجستان میں جنید اور ناصر کو ان کو کیڈنیپ کر کے اور ان کو راجستان سے ہریانہ لے جا کر وہاں پر ان کو مار کر پیٹ کر زخمی کر کے ان کو زندہ جلا دیا گیا یہ حقیقت ہے اور جو وکٹمز کے کزن ہے اسماعیل انہوں نے جو کمپلین درج کرائی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جنید اور ناصر کی ہتیا کیے جلا دیئے ان کے جسم کو اور مار گئے انہوں نے وکٹم کے کزن نے یہ بھی کہا ہے میڈیا کو کہ جو جنیپرز ہیں جن کا نام آیا ہے پانچھے لوگوں کا جس میں ایک ایک شخص کا نام آیا ہے مونو 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 اب یہ مونو جو ہے یہ ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار کا چہیتہ ہے اس کو ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار اپنا پورا پروٹیکشن دیتی ہے اور اس کے جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے پولیس اس کے پیچھے آ جاتی ہے تو اس کی اتنی حمد بڑھ گئی کہ یوٹیوب پر یہ شخص یہ جو ایک گینگ چلاتا ہے مافیا کی طرح وہ ایک وارس نام کے اعتمی کو پکڑا اس کو مارا اور پیٹا اور وارس کا زندہ تھا وارس لائی فیس بک پر چلایا اس کو بعد میں وارس کی ڈیتھ ہو گئی تو پولیس نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں ایکسیڈنٹ ڈیتھ ہوئی وارس کی فیملی نے کہا کہ اس کی ڈیتھ کسی نے اس کو اٹھایا اور مارا پیٹا اور یہی شخص جس کا نام میں نے لیا جو اب ایف آئر میں نام ہے یہ لیشت یہ لائی فیس بک پر کر رہا تھا اور وارس کے مو سے خون بہ رہا تھا اور جو وارس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے فیس بک سے اس کو نکال دیا اس کے کئی ہر ہفتہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا کہ کسی کا سر پکڑا ہوا ہے کسی کو مار رہا ہے دوسرا یہی شخص نے موین نام کے ایک شخص کو گولی ماری وہ یوٹیوب پر ویڈیو آج بھی ایویلیبل ہے اس کا نام ایف آئر میں آیا گولی لگی موین کو اب تک ہریانہ کی پولیس کو عرص نہیں کرتی اس کو یہ پورا ایک آرگنائز گینگ ہے یوٹیوب پہ اس کے پاس سلور بٹن ہے یعنی یوٹیوب کے پالیسیز کے خلاف وہ وائلنس دکھا کر پیسے کمارا ہے تو یہ بلکہ یہ جو گینگ ہے یہ تو دارہ سنگھ کی گینگ جو گرہم سٹینز کو جنہیں مارا تھا یہ تو وہی گینگ ہے اسی آئیڈیولوجی پر چل رہے ہیں اور پورا ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار جو یہ انسیڈنٹ ہوا اس کی ذمہ دار ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کیا پیٹرنائز کرتے ان کو پٹیکشن دیتے ان کی مدد کرتے اور اسی وجہ سے جنید اور ناصر کو ایک آرگنائز گینگ نے مافیا نے ان کو مارا بلکہ اگر ان کے ناصر کے ریلیٹیو کا ورزن اگر صحیح ہے تو کتنی تکلیف دے بات ہے کہ جب انہوں نے کڈنیپ کیا اس قراجستان سے کڈنیپ کر کے ہریانہ لے کر گئے تو مار کر زخمی کر دیا پولیس کو دیا کہ آپ اس کو ارسٹ کر لو پولیس نے کام نہیں لیں گے یہ ان کے فیملی کا ورزن کیونکہ پولیس کو ڈر تھا وہ مر جائیں گے پھر انکسڑی ڈیتھ ہوگا تو واپس لے جا کر ان کے جسم کو جلا دیا گاڑی جلا دیا انہوں نے آخر کیا ہو رہا ہے پھر یہی تم کہہ رہے کہ میں اپنے پارلیونٹ کی سپیچ میں کہا تھا کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جہاں پر بھارت کے مسلمانوں کو دھمکی دی جاتی ہے یا پھر ان کو پیٹا جاتا ہے یا پھر ان کی جانے لی جاتی ہے ایک اورگنائز گائے گیانے آپ حد تو یہ ہو گئی کہ ہریانہ سے راجستان میں آ کر کڈنیپ کرتے ہیں اور مانے سر دیڑھ سو کلومیٹر یاد رکھی آپ اور ہریانہ میں جو فیروسپور جھرکہ ایریا ہے یہاں تو اوپن ایکسٹورشن کرتے ہیں اے لوگ کرتے ہیں اور لاسٹ یہ غمزان میں شیفت پورا اور راولی میں پولیس کے ساتھ گز کر مار کر دو مسلمانوں کو پکڑے لوگ آخر ایرس کیوں نہیں کرتی ہریانہ کی سرکار بھائی ڈلی کیپیٹل سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر دو مسلم یوباؤں کو کٹنیپ کر کے ان کو فیزیکلی مار کر ان کو جلا دیا جاتا ہے اور کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے اور یہ جو الیج ایکیوزڈ ہے جس کا نام ایف آئر میں آ چکا ہے موہین کے اوپر فائرنگ کرنے کا اور اس میں بھی نام آ گیا اس کو پکڑتے ہیں میرے کے نے فوٹوز ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں نیوز پیپر کی فوٹو ہے کہ یہ دیکھئے ہتیار اس کے پاس ہے یہ ہتیار ہے یہ ہتیار اس کے پاس ہے اتنا ہتیار کہا ہے بھائی ہے یہ یہ الخائطہ ہے یہ یہ آئیسس کا ہے یہ ہتیار کون ہیں لوگ اتنا ہتیار لے کے بیٹھا آئیے اور ہریانہ کی سرکار خاموش بلٹی بھی ہیں یہ آرگنائز طریقے سے ان میں مسلم ہیڈریٹ گز چکی ہے اور یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں گاورک شاہ کے نام پر یہ تو بدنام کر رہے ہیں ویڈیوز دیکھیں اس کیا ویڈیوز ہیں اس کے شخص کے جو ایکیوزڈ ہے اس اف آئر میں گولی چلا رہا ہے ایک چیز کر رہا ہے یہ جو بچہ موئن کو مارتے ہوا گولی اس کی ویڈیو ہے اس میں اف آئر میں نام آیا اس کو حرس نہیں کرتے میں اپنے طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے جنید اور ناصر کے جو ہتیہ کی گئے اس کو سٹرونگیس ورڈز میں کنڈیم کرتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی سے پادان منتری سے کہ بھائی آپ اس پر کچھ بولیں گے نہیں بولیں گے یا پھر ان لوگوں کو اپنی شتر و چھائے میں رکھ کر ان کو پالتے رہیں گے انساپوں کو ہریانہ اور بی جے پی کی سرکار ان کا پروٹیکشن کر رہی اس طرح کے لوگوں کو ہر جگہ پر ان کا ایک آرڈنائز گینگ ہے اور یہی گینگ ہر طرف ایک آتنگ مچا ہوا ہے خانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے گولی مارتے ہیں آپ کو نوتے بھائی کوئی سمگلنگ کر رہا نہیں کر رہا پھر عدالت کو بند کر دیتے ہیں ہریانہ کی سرکار بی جے پی سرکار بند کر دے کوٹس کو پولیس کو ہٹا لیجئے بردی اتار دیجئے پولیس کی بولے کہ چلو جس کو دل میں آیا ہے تو اس کو گاؤ سمگلر بولو اور گولی مار دو اس کو کیڈنیپ کرو جلا دو اس کو رول آف لاو سے چلے گا دیش یا پھر ان لوگوں کی گنڈا گردی سے چلے گا پھر اور راجستان کی سرکار کا یہ کام تھا کہ ایمیڈیٹلی افائر درج کرتے ایمیڈیٹلی ایکشن میں آتے مگر نہیں کچھ نہیں کرے ہم انکوائری کہیں کہیں انکوائری اگر آپ حرکت کر لیتے تو راجستان کا بورڈر کراسٹے کرتے تھے وہ لوگ آج ہم دیکھنا یہ پڑ رہا ہے کہ پوری جلی بھی ان کی لاشیں ان کی دوزار سترہ میں بھی ایک ہے دوزار سترہ اٹھارہ میں بھی ایک کیس واتا عمر کا صرف محض اس بھی اس لکے جارہا تھا اس کو جان سے مار دیا اس کو آخر یہ آتن یہ ٹروریزم کب ختم ہوگا کیا بی جے پی کا یہ ان کی پولیسی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے مارا جائے یہ آپ کی پسمندہ سے محبت ہے پسمندہ مسلمانوں سے محبت ہے کس طرح مار رہے آپ انہوں کو یہ پورا برین واش کر دیا گیا ان لوگوں کو آر ایس ایس کی طرف سے اب بولیں گے کچھ مہن بھگوت تو ہر پندرہ دن کو گیان دیتے رہتے ہیں بتائیے اس پہ کیا بولیں گے وہ دیش کے بدان منتری کوئی بولیں گے دیش کے گریہ منتری کچھ بولیں گے اس کے اوپر دو ماسوم لوگوں کو آپ نے لی جا کر ان لوگوں نے کڑنا پیر کے مار کے جلا دیا ان کی جان لے لی اور پھر پولیس بلتے ہیں کسی پر ایک کیس تھا رہے بھائی کیس تھا تو وہ کون ہوتے ہیں کیا پولیس اس کو کنڈم کیوں نہیں کر سکتی کہ آؤٹرائٹ مردر ہے یہ ٹروریزم ہے یہ اسی لیے اور مجھے پوری امید ہے کہ انصاف نہیں ملے گا جنید اور ناصر کی فیملیو کی انصاف نہیں ملے گا جب تک ہریانہ کی اس بی جے پی کی سرکار ان لوگوں کا پروٹیکشن کرتے رہے گی کوئی انصاف نہیں ملے گا بلکہ اور لوگوں کو ماریں گے ان لوگ ان لوگوں کو داخت ان کو بڑھ چکی ہے ان لوگوں نے ان کی بڑھ چکی ہے ان کو کوئی خانون سے ڈر نہیں ہے ان کو کیونکہ خانون خانون کو جیل میں چلا گیا ہے اور یہ لوگ روڈ پہ پھر رہے ہیں پولیس ان کو کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ رہے ہیں کہ سرکار ان کی ان کی سپورٹ کرتی ہے ان کو پیٹرنائز کرتی ہے آپ دیکھ لیجئے کتنے بہے بڑے پولیس کے آفیسر کے ساتھ یہ لوگ کھڑے رہے کر اپنی فوٹو نکالتے ہیں ویڈیو دالتا ہے موین کا ویڈیو دالتا ہے وارس کا ویڈیو دالا اور بعد میں وارس کے مرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا اس کو تو جب تک بی جے پی اس طرح کے گروپس کو سپورٹ کرتے رہے گی پیٹرنائز کرتے رہے گی یہ لوگ آتنگ مچاتے رہیں گے خانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہیں گے بلکہ یہ جنید اور ناصر کا یہ جو مردر ہے مجھے تو گرائم سٹینز کی یاد آتی ہے اور بی جے پی اس وقت میں بی جے پی سوا خاصل لیں گے اب بتائیے کون ریڈکلائز ہو چکا ہے اس میں بڑے بڑے آپ کونفرنسز کرتے یہ مولانا کو بلاتے وہ مولانا بٹھا کے ریڈکلائز ان کے ریڈکلائز کون دیکھے گا یہ یہ جو چھے لوگ جنہوں نے یہ موین کو گولی ماری جنید ناصر کے فائر میں نام آگئے یہ ریڈکلائز نہیں ہے سب سے بڑے دیش کے دشمن تو یہی لوگ ہیں راجستان کی کونگریس کی سرکار کو بھی اگر صحیح ایکشن لے لیتے جس وقت کمپلین بھی گئی تھی روک سکتے تھے اور کیسے لوگ راجستان میں آ رہے ہیں بھئی آتنگ مچا رہے ہیں ایکسٹورشن کر رہے ہیں کرمینلز ہیں مافیا ہیں لوگ اس کے بعد ٹرائل پورٹ سے ایکیوز جو تھے آروکی جو تھے ان کو رہائی ہو گئی تھی اب معاملہ حالکی اب ہائر پورٹ میں ہیں راجستان میں آپ ایک پر رکھئے اخلاف کی بات کر رہا ہے اخلاف کی پیلو خان پیلو خان پیلو خان پیلو خان پیلو خان تو گیا نا وہ تو پیلو خان لینچنگ کیس پیلو خان گیا ہے سر آپ نے اس میں سوسل میڈیا کا بھی رول آپ بتا رہے ہیں تو کیا آپ یوٹیوب یا سوسل میڈیا پلیٹ فرم سے یا بھارت سرکار سے مان کریں گے اس طرح کے لوگ جو آپ نے اچھا سوال کیا پرامل صاحب جو گورنمنٹ اور انڈیا موڈی سرکار نے جو نیو روس لانا چاہیے نا یوٹیوب کے اس میں اس میں لکھاو آیا کہ آپ وائلنس کو پروٹ نہیں کرتے ہیں بھائی یہ وائلنس پروٹ نہیں کرتے ہیں دیکھو ابھی بھی دیکھو کھولو اس کا یوٹیوب آہ دیکھو اس میں موہن کو گولی مار رہا بچے کو بندوں کے ساتھ گولی مار رہا ہے ایک لوری جا رہی ہے گاڑی سے شوٹ کر رہا ویڈیو میں اب جو پروپوزل ہے سوسل میڈیا کا یہ وہی کہتے اس کے وائلیشن کر رہا ہے مگر کیونکہ بی جے پی کی سرکار اس کو سپورٹ کر رہی ہے ماں پہرینہ میں اس کو کچھ نہیں کرے گی وہ ان کا چہیتہ لادلہ ہے یہ کرمنل چہیتہ لادلہ ہے ان کا جو موہن پر گولی چلا آج آج افائر میس کا نام آ گیا موہن کے افائر میس کا نام نہیں پکڑتے اس کو آپ کیوں نہیں پکڑتے بی جے پی کی سرکار آخر اتنا جس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کا چہیتہ ہے آپ اس کو پروٹیکشن دے رہے آپ نے اپنے ایجنڈا بنا لیا کہ ہر جگہ پر ایک ایک جگہ پر آپ اس طرح کے گروز بنا کر چھوڑ دیے تو کبھی کوئی لف جہاد پر کبھی گاؤ رکشت کے نام پر تو کبھی کسی اور نام پر کسی کو پکڑتے ہیں اور یہ تماشے کرتے ہیں اگر جب ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ جنید اور ناصر کو بولیروں میں کوئی آ کر کسی جگہ سے کٹنیپ کر کے لے گئے اگر وہ فوراں حرکت میں آتے امیڈیٹلی ایکشن لیتے تو کم سے کم ان کو روک سکتے تھے نا آپ نہیں روکے آپ نے وہ کیا کر گئے وہ تو وہ تو ایک کوئی ایک 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 جو سانس لینا کسی کو سکھاتے ہیں ان کا پرگرام آجستان میں وہ تو اسلام کے بارے میں کیا کیا نہیں بول دے کہ مسلمان نماز پڑھا طور پر یا اناب شناب بک دیئے کچھ نہیں کیے خالی افائر جنسر کرے رائیستان مسلم اندیس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ جا رہے ہیں رائیستان کیا نہیں وہ 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 الگ پرگرام ہے ہمارا مگر آج کی حد تک جنید اور ناصر کی جو ہتیا ہوئی ہے کڈنیپنگ کے بعد یہ تکلیف دے بات ہے ہر ایک کو اس کو کنڈم کرنا چاہیے بی جے پی کنڈم نہیں صرف زبان سے کنڈم نہ کرے بلکہ ان لوگوں کو سفایہ کرے ان کو جیل میں دالے ان کو روکے ایسے کرمنل الیمنٹس کی بی جے پی سپورٹ نہ کرے پیٹرنائز نہ کرے ان لوگوں کو اگر گائے کی حفاظت کرنا ہے تو پولیس کس کی ہے یہ لوگ کیوں ہیں یہ یہ کیا ویجیلانٹی ہیں لوگ کون سے کون سے خانون کہتے ہیں یہ لوگ پھر رہے ہیں بندوق اور ہتیار لے کر اس کا مطلب رول آف لو تو ختم ہی ہو جائے گا پورا ہر اطمی اٹھائے گا بندوق نہیں مجھے حفاظت کرنا ہے آپ کو انہوں نے پولیس کیوں ہے کوٹ کیوں ہے سرکار کیوں ہے سمیدان کیوں ہے تو یہ ایک آرگنائز طریقے سے ٹارگیٹڈ وائلنس ہے مسلمانوں کے خلاف ہی سرکار کے آنکھ ٹارگیٹڈ وائلنس ہے مسلمانوں کے خلاف تو جو آپ کا بھی ویڈیو دکھا رہا ہے یا جو آپ نے دکھا رہا کیا آپ نے پہلے میں اس کے بارے میں کبھی جانچ کی یا پھر یہ سارے آپ نے ڈاؤنلوڈ کیے یا دیکھے اگر کیے تو اس وقت میں آپ نے اس کے خلاف آپ میڈم میں میری بدنصیبی یہ ہے کہ میں مکہ منتری نہیں ہو رہا میں سنیے سنیے میں دیش کا بدان منتری نہیں ہوں جس دن غلطی سے بن گیا اس دن آپ مجھ سے پوچھ سکتے مگر جو اس دن کو سمیدان کی ذمہ داری ہے کہ جان بچانا ہے سمیدان کی ذمہ داری ہے سمیدانی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے elements کو آپ control کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے جو لوگ سرکار میں ستہ میں ہیں اور جو میرے اگر میں چھیتا ہوں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے اگر کوئی نعرہ تگویر کا نعرہ لگاتا ہے یونیسٹی میں تو ریسٹکیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کو کیا کر رہے ہیں سرکار پر ان لوگوں کو یہ تو سرکار کا کام ہے نا آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو نہیں میرا سوال یہ تھا کہ آپ یہ جو ابھی دکھا رہے ہیں کیا اس کے بارے میں آپ نے پہلی بھی تحقیق بلکل دیکھئے سنیے سنیے اب آپ کا سوال لیتا ہوں اخلاق کو مارا گیا میں نے کہا پیلو خان کو مارا گیا میں نے کہا رگبر کو مارا گیا میں نے کہا یہ سب باتیں ہم نے کم کہہ رہے ہیں یہ آن ریکارڈ ہے ہم اس کا کنڈیمنیشن کر رہے ہیں بار بار ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو روکو اس طرح کے گینج کو روکو نہیں سوصل میڈیا کی آپ نے بات کی جن اس طرح کے آراجت کرتے ہیں تو جمعیدار پارٹی کے بھی ہیں کیا آپ سرکار سے بھارت سرکار سے اور دیگر سوپی کی سرکاروں سے مانگ کرتے ہیں کہ میڈیا پر اس طرح کے تطور کو کنٹرول کیا جائے ڈی آئی پی سی سی آر پی سی میں ریلیونٹ شکسینس ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی آگت ہے کوئی وائلنس کو پرموٹ کر رہا ہے آپ بی بی سی کا پروگرام بین کر سکتے دو ہزار دو کا اور جب لوگوں کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے بین نہیں کریں گے پتان منتری پتان منتری آپ کے خلاف اگر کوئی دو ہزار دو میں جب مکھے منتری تھے دکھایا گیا تو آپ بین کر دیئے جب جنید اور ناصر کو مارنے والے اپنا یوٹیوب پہ ڈال ہوئیں تو آپ نہیں روپے گے پتان منتری ان کو کیا میری زندگی میری عزت آپ کی عزت سے کم ہے کیا خانون کو جب آپ انگریزوں کے خانون ان کو استعمال کر کے یوٹیوب کو بین کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کو بول کے نکال سکتے ہیں تو نکالی نا ان لوگوں کو بند کری یوٹیوب کو کیا کر رہے بھارت سرکار کیا کر رہی حرینہ سرکار ہندو راشتر کے نہیں ہے ہندو راشتر کے یہی تو شکر ہے ہندو راشتر کو ماننے والے نہیں تو جنیدر ناصر کو مار دیا نا بول دیا نا میں تو بولا آپ کو بول دیا آپ کو بول دیا آپ کو آپ کو مہا شیوراتری ہے تو آپ کو سندیز دینا چاہیے نہیں ہم یہ چاہیں گے کہ لوگ جو مہا شیوراتی پورے دیش سے منا رہے ہیں وہ peaceful طریقے سے اچھے طریقے سے منائے اور سب کو اس کو کوپر کرنا چاہیے سرکار کو بھی واش رکھنا چاہیے اس طرح کے شریر بدتمیز اور آپ کو سمجھے گیر کیمیں ترزید میں جوڈا چاہیے میں اس سے موڈیوں سر ماتونہ جوڈا چاہیے ہیں جونید ناصر in human killing by these so-called gangs so-called in past ہم نے دیکھا ہے ایسے incidents ہوئے ہیں اکاوی جلانٹیز اور اٹیک ہوئے ہیں مرڈر ہوئے ہیں continuous ہوتے رہے ہیں آپ نے ہمیشہ سوال دکھائے ایکشن کی بات آپ کو کہیں کہ ایکشن نہیں ہوئی ہے ایکشن اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان لوگوں کو میں آپ کو میں تھک چکا ہوں بول بول کے ان لوگوں کو سپورٹ ہے بھاجب کا ان کو سپورٹ ہے آر ایسے اس کا ان کو سپورٹ ہے آر ایسے اس کی ایڈیولوجی ماننے والوں کا اور ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے ان کو بڑا فلم سٹار کی طرح ریمبو کی طرح جیمز بانڈ کی طرح ان کو پیش کیا جاتا ہے ان لوگوں کو سرکار اگر ان کو پرموٹ کرنا چھوڑ دی بی جے پی اور ان کو روکے گی ان کو دبائے گی ان کو کرس کرے گی اور خانون ان کے ہاتھ میں نہیں سرکار اپنے ہاتھ میں قانون کو رکھ کر استعمال کرے گی یہ سب ختم ہو جائے گا یہ لوگ ہائیلی ریڈیکلائز ہو چکے ہیں بی جے پی نے ایسے ایلیمنٹس کو سپورٹ کر کر کے ان کو اس طرح سے ریڈیکلائز کر دیا کہ کل یہ بی جے پی پولٹ جائیں گے آپ دیکھنا ایک دن آپ نے آپ نے فرینکنسٹین کو کر دیا ہے وہ ایفریج نہیں ہے یہ مین ایلیمنٹ ہے یہ یہ مین وہ ہتھیاروں کے ساتھ اپنی فوٹو ڈالتے ہتھیاروں کے ساتھ گولی چلاتے مہین کے اوپر اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ان کی اتنی حمد بڑھ چکی ہے کہ وارث جب زندہ تھا اس کے مو سے خون بہ رہا تھا اس کا سر پکڑ کر یہ ہلا رہے تھے اور وہ لائیف فیس بک پر کیا اس نے جب موت ہو گئی وارث کی تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا کیسے کئی ویڈیوز اپروڈ کرتا ہے وہ پوری پورا گروپ ہے یہ کیا کیسے یو بی میں بک ہونا چاہیے سار تیرر ایک مانتے ہیں آپ اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جنید اور نصیر سے انصاف کریں گے نہیں کریں گے یہ جو ہے یہ نیا دارہ سنگھ بن چکا آئیے 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 to take law in their hands how can a person in the name of gaurak shak protection shoot someone a person called mohin and his name appears in the fire and he's not arrested he beats people a telecast live on the facebook and no action is being taken for what because you are supporting them sir اب ہیدرباد کی بات کرتے ہیں کل رات کی بات آپ کے کل کی بات ہے کیس بک ہو گیا کم سے کم کیس بک ہوا ان کو زمان پہ آنا پڑا اور ایک آخری سوال سرکرکٹ پہ ہمیں چیز کرکٹ نہیں وہ چھوڑ دیجے آپ کو بارک پہ آپ کو انٹرست ہے سرکٹ پہ آپ کو بارک پہ بیجی پی has been supporting such radicalized groups yes now now you please tell me a person is named in a fire for attempt to murder and he's not arrested and he's telling that on youtube that video is there shooting at mohin that he on facebook he puts a live telecast of 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 waris the police claimed he died because of accident the family claims he was beaten up by 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 the so-called the gauraksha how long can bjp promote such elements they should put an end to it you are you are the ruling party that does not mean you will promote such people it is a constitutional responsibility to crush these elements and you if you do not do that believe me it's only a matter of time before these people return against them also ہم تو بول دیئے ہیں ہم تو بولے بھی ہیں کنڈم بھی کر رہے ہیں وہ نہیں بولے تو جو نہیں بول رہے ہیں ان سے پوچھئے جو نہ آتا ہے تو پھر بہت زیادہ بولتے ہیں سب لوگ جہاں پر لاجستان کامریس کے سرکار کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ایک طرح سے آپ نے کہا کہ اگر سمیں پر جب کمپلین اسماعیل نے دی جو شاید جنید اور نصیر کا کزن ہے اور پورے جگہ پر میسیج بھی جاتے کہ تکڑنا ہو چکا ہے یہ لوگ پکڑے ہیں تو نہیں کرتے ارے دیت سو کلومیٹر سے دور آ کر کسی اور پردیش میں جا کر اس طرح حرکت کرتے ہیں یہ تو یہ تو راجستان کی administration کے لیے ان کو introspect کرنا پڑے گا کہ ان کو شرمندہ ان کی شرمندہ ہونا پڑے گا ان کو آپ ایک طرف بی جے پی کو اس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ بی جے پی ان کا سمرکشن کر رہی ہے یا ان کا سمرکشن کر رہی ہے تو آپ پر لگتا ہے کہ لاپرواہی کر رہی ہے سرکار کی طرف سے گیسے میں نادرہ راجستان کی جو سرکار ہے اگر وہ time leaves کا notice لیتے اور فوراں حرکت میں آتے تو شاید وہ لوگ جنید اور ناصر کو لے جا کر پیکتے نہیں مارتے نہیں اور ان کو گاڑی سمیت نہیں جلاتے